السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل پائیس اگر پائی امنہ شاہ لسنرز آج میں آپ کو انپیکٹر نواز کھو سا کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنا رہی ہوں تو آئیے سنتے ہیں رات کے اندھیرے میں جو جرائم ہوتے ہیں وہ عموماً دن کے اجالے میں ظاہر ہوتے ہیں اور تھانے تک پہنچتے ہیں وہ واردات بھی ایک صبح ہم تک پہنچی تھی میرے تھانے کی حدود میں باقی ایک گاؤں سے اطلاعی کہ رات کو چور ایک گھر سے جہیز کا سارا سامان لے گئے ہیں میں نے جلدی جلدی ضروری تیاری کی اور ایک کونسٹیبل اور ایک سپائی کو ساتھ لے کر جائے وکک ہوا یعنی کہ باردات والے گھر میں پہنچ گیا آگے کچھ بتانے سے پہلے ذرا مکان اور مکینوں کے متعلق بزارت سے بتا دوں کہ یہ مکان تقریباً دس ملے پر بنا ہوا تھا مین تروازہ مشرق کے رکھ پر تھا اس سے آگے لمبا سا برامتہ تھا برامتے کے پائیں طرف کتار میں تین کمرے تھے کمرے بڑے تھے دائیں طرف کھلا سہن تھا اور سہن میں ایک چامن اور ایک بیری کا اور ایک نیم کا پیڑ تھا گھر کے مالک کا نام عرفان اور مالکہ کا نام کنیس واطمہ تھا ان کی دو اولادیں تھیں پرویز اور سبیہ پرویز روزکار کے سلسلے میں کسی مغربی ملک میں گیا ہوا تھا جبکہ سبیہ دس جماعتیں پاس کر کے آج کل گھر میں ہی رہتی تھی جہز کا سامان سبیہ کے لئے تھا اگلے مہینے پرویز میں آنا تھا اور سبیہ کی شادی ہونی تھی سبیہ کی منگنی اس کے ماموزات سے بچپن میں ہی کر دی گئی تھی ظاہر ہے یہ باتیں مجھے عرفان اور کنیس واطمہ نے ہی تفتیش کے دوران بتائی تھی ان میں کچھ باتیں مجھے بات میں بھی معلوم ہوئی تھی لیکن کہانی کے تسلسل کو برقراب رکھنے کے لئے میں یہ ساری باتیں پہلے ہی یہاں بیان کر رہا ہوں سبیہ کا کمرہ آخر میں تھا اس کا ایک تروازہ پچھلی طرف کھلتا تھا جہز کا سامان اسی کمرے میں تھا ہم اسی وقت اس کمرے میں تھے عرفان اور اس کا بھائی کامران بھی ہمارے ساتھ تھے عرفان کی حالت بہت بری تھی تھانے میں دونوں بھائی آئے تھے کامران نے اسے سمالا ہوا تھا کمرے میں ایک پلنگ ایک بڑی سی میز اور دو کرسیاں تھی اس وقت کمرے کی حالت یہ تھی کہ بڑے بڑے دو صندوق کھلے پڑے تھے ان کے تالے ٹوٹے ہوئے پاس ہی پڑے تھے صندوق بالکل خالی تھے زیور اور قیمتی ملبوسات ان میں تھے بارہ تولے زیور اور بیس کے قریب ریشمی جوڑے تھے عرفان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ زیور کے ساتھ ایک صندوق میں تقریباً چالیس ہزار روپیہ بھی تھا یہ چالیس ہزار روپیہ آج کل کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں لیکن اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی کمرے کا فرش پکا تھا اس لئے کسی قسم کے کھرے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا اس کمرے میں ہم نے ضروری کارروائی مکمل کلی تھی کونسٹیپلو سپاہی کو میں نے باہر کھڑی گاڑی میں بھیج دیا اور خود دونوں بھائیوں کے ساتھ پہلے کمرے میں آ کر پیٹ گیا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ایک کمرے میں کنیس فاطمہ محلے کی چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے جو باتیں ہمیں معلوم کرنی تھی وہ ہم نے کلی تھی چور کمرے میں کس طرح داخل ہوئے تھے اس کے متعلق بھی میں نے ایک نظریہ قائم کیا تھا جو میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا مناسب موقع پر سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا البتہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سبیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسے کلورو فارم زیادہ مقدار میں سنگا دیا گیا تھا اس کے متعلق پتا چلا تھا کہ وہ صبح ساتھ بجے اٹھتی تھی اس کی یادت تھی کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے نہیں سوتی تھی آج صبح جب وہ آٹھ بجے تک کمرے سے باہر نہ آئی تو بالدین کو تشویش ہوئی پچھلا دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا اور اندر سے بھی کانیت فاطمہ نے پہلے تو اس کو آواز ہی دیں جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی پھر کمرے کی حالت اور سبیہ کو بے ہوش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی چیخ سن کر عرفان بھی دوڑا آیا یہاں بات ذرا مختصر کرتا ہوں تھوڑی دور عرفان کا بھائی کامران رہتا تھا وہ اتفاقاں گھر میں تھا وہ بھی شادی شدہ تھا دونوں میاں بیوی افرت افری میں عرفان کے ساتھ آ گئے کیونکہ عرفان سبیہ کے کمرے کی حالت دیکھ کر سیدھا کامران کے گھر گیا تھا اس دوران محلے کی کچھ عورتیں بھی آ گئی تھی سبیہ کو درمیان والے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا پر اس میں ایک لیڈی راکٹر رہتی تھی اس کو بلا لیا گیا تھا ہاں بھائی عرفان آپ کی کچھ باتیں مجھے الجھا رہی ہیں میں نے عرفان کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کونسی باتیں تھانے دار صاحب عرفان نے مجھے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا لگتا تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے جب آپ نے سبیہ کے کمرے کی حالت دیکھی تو بجائے یہ کہ آپ سبیہ کے لیے کچھ کرتے آپ دوڑے دوڑے اپنے بھائی کے پاس چلے گئے تھے اس کی وجہ بتا سکتے ہیں میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا چناب آپ کچھ شک نہ کریں بھائی صاحب کا دماغ ماہوف ہو گیا تھا جب میرے پاس پہنچے تھے تو ان کے مجھ سے تو بات بھی نہیں نکل رہی تھی میں نے اور میری بیوی نے بڑی مشکل سے انہیں بات کرنے کے لیے تیار کیا تھا عرفان کے بجائے اس کے بھائی کامران نے چواب دیا دیکھیں کامران صاحب یہ بات مجھے حضم نہیں ہو رہی اس کی کوئی وجہ ضرور ہے نفسیاتی نکتہ نگاہ سے بھی یہ بات عجیب سی لگتی ہے میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا دراصل تھانے دار صاحب کامران نے ایک لمحے کے لیے بھائی کی طرف دیکھا پھر گویا ہوا یہ عزت کا معاملہ ہے جس طرح ڈاکٹر سے کوئی مرز چھپایا جائے تو اعلاج ممکن نہیں ہوتا اسی طرح تھانے دار سے بھی کوئی بات چھپانا گویا جرم پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی الہدین کا چراف تو نہیں ہوتا آپ کچھ بتائیں گے تو معاملہ آگے چلے گا پھر جو کچھ انہوں نے بتایا اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سبیہ کی منگنی اس کے معموزہ سے ہو گئی تھی تقریباً دو سال پہلے گاؤں کے ایک لڑکے ساتھ سبیہ کا چکر چل پڑا تھا لڑکے کا نام نویت تھا دونوں میں عید و پیمان ہوئے تھے ساتھ جی نے مرنے کی قسمیں کھائی گئی تھی عرفان اور اس کی بیوی تک بعد اس وقت پہنچی تھی جب نویت کے والدین سبیہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے ظاہر ہے انہیں رشتہ نہیں دیا جا سکتا تھا انہوں نے کافی منت سماجت بھی کی اپنے بیٹے کی زندگی کا واسطہ دیا تھا وہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے تھے کہ نویت ہمارا لڑلا بیٹا ہے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے آگے انہوں نے بات نہیں کی تھی لیکن آگے وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے اسے سمجھنے کے لیے کسی عرستو کے دماغ کی ضرورت نہیں تھی اب میرے لیے وہاں بیٹھنا وقت کے زیاں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا سو ہم تھانپ واپس آگئے ایسائی رانہ تنبیر میرے کمرے میں میرا منتظر تھا جب اسے ساری بات پتا چلی تو وہ بولا سر معاملہ سیدھا سادھا لگتا ہے بظاہر میں نے میز پر پڑے کاؤسات کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کیا مطلب سر اس نے حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھا جو نظریہ تم نے قائم کیا ہے میرے اندازے کے مطابق معاملہ اس کے برقس بھی ہو سکتا ہے چلیں سر جو کچھ ہوگا سامنے ہی آ جائے گا سر میں نویت کو چیک کروں اگر آپ کہیں تو بلکل مجھے اس کے مطالب پوری رپورٹ چاہیے وہ چلا گیا اور میں سروری کاغذات نمٹانے میں مصروف ہو گیا میں سبیہ کا انٹرویو بھی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی شروع میں اپنے جس نظریہ کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق کمرے کا پچھلا دروازہ کھولنا خود سبیہ کا کارنمہ ہی ہو سکتا تھا اور اب جو کہانی میرے علم میں آئی تھی اس نے تو اس بات کے امکانات کو مزید بڑھا دیا تھا آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ گھرے لو عام سی لڑکی اس طرح کا کام کیسے کر سکتی ہے آپ کی حیرت بجا سہی لیکن ہم پولیس والوں کے لیے ایسی باتیں عجیب اور انہونی نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اس بات کے متعلق ٹیپو سلطان سے کسی نے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہونا چاہیے بہر طور میں محبت اور جنگ کے فلسفے پر بحث نہیں کرنا چاہتا اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس دن اس کیس کے سزلے میں مزید کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی اگلے دن تقریباً دس بجے اے ایس آئی میرے کمرے میں داخل ہوا اس نے مجھے رپورٹ دیتے ہوئے کہا سر نویت کی حالت تو بہت بری ہے کیوں بھائی کیا ہوا ہے اسے میں نے کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا وہ قصبے میں موجود ایک ٹیلے پر رہتا ہے اور ہر وقت گھنگ اور چاس کے نشے میں دھوت رہتا ہے اس سے تو کوئی بات معلوم کرنا جوے شیر لانے کے مترادف ہے اوہ ویری سیڈ میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں سر نویت کی والدین سے بات کرنا ضروری ہو گیا ہے رانہ تنویر نے کہا تم ایسا کرو کہ نویت کی والد کو تھانے بلوالو ٹھیک ہے سر میں ابھی کسی سپائے کو بھیجتا ہوں اس کا گھر تو مجھے پتہ چل ہی چکا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ایک بار ہی شک ہمارے سامنے تھا اس کے عمر کا انداز ہمیں نے لگایا کہ وہ اپنی زندگی کی ساٹھ بہاریں اور خزائیں دیکھ چکا ہے اس عمر میں بھی اس کی صحت قابل رشت تھی اس کے بالدین سفید ہو چکے تھے لیکن لگتا یوں تھا جیسے قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں ہم نے اسے پٹھایا اور اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا بزرگو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کو کس سلسلے میں سہمت دی گئی ہے تھانے دار صاحب جو بارداد ہوئی ہے اس سلسلے میں پہلا شک تو ہم پر ہی کیا جائے گا اسی لئے اسی سلسلے میں ہمیں بھلایا گیا ہے اس نے عام سلسلے میں جواب دیا پھر ہمارا شک کیسے رفع کریں گے آپ رانہ تنویر نے اس بار اسے مخاطب کیا میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سبیہ کے والدین کو دھمکی ضرور دی تھی لیکن غصے میں انسان ایسی باتیں کر ہی جاتا ہے مگر اس کو عملی جامعہ تو نہیں پینایا جا سکتا اس نے اتمنان بھرے لہچے میں کہا آپ کے بیٹے کی حالت دیکھ کر شک پکا ہو جاتا ہے لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس نے نظریں نہیں چورائیں بلکہ بڑے جوش کے ساتھ بولا آپ مجھے حوالات میں بند کر دیں اور اس وقت تک بند رکھیں جب تک آپ کا اتمنان نہ ہو جائے مجھے وہ پیتاک لگا لیکن پوری طرح ہمارا شک رفے نہیں ہوا تھا ہم نے اسے جانے کی اجازت دیتی اور ساتھی یہ بھی کہا کہ اتمنان سے سوچ لیں تین دن بعد ہم اسے پھر بلائیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے مخبروں سے کام لینے کا فیصلہ کیا مخبروں کی طرف سے ابھی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی کہ ایک اور اطلاع آگئی دو راکیروں نے اطلاع دی کہ جنگل میں ایک لاش پڑی ہے یہ زہبہر کی بات تھی میں نے دو سپائیوں کو ساتھ لیا اور چائے بارداد پر پہنچ گیا یہ جگہ عام راستے سے ہٹ کر تھی عام راستے سے اس کا فاصلہ پچاس ساٹھ گز ضرور رہا ہوگا جگہ نشیب میں تھی اور عام طور پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی یہ لاش بھی اس طرح نظروں میں آئی تھی کہ ایک راہگیر کو ہوائی جے ضروریہ کے لیے ضرورت پڑی تھی اور وہ نشے میں اتر گیا تھا لاش دائیں پہلو کے بل پڑی تھی میں نے اسے سیدھا کیا کمانی در چاکو دستے تک اس کے سینے میں پیوس تھا جگہ کچھی تھی کئی روز سے بارش نہیں ہوئی تھی خوروں کے نشان بازے تھے دو خورے تو راہگیروں کے تھے ایک یقیناً مقتول کا تھا اس کے علاوہ ایک خورا اور تھا جو واپس جنگل کی جنوب کی طرف چلا گیا تھا میں نے سپاہی کو کہہ کر ان کی تصویریں بنوالیں ساتھ علاوہ کی تصویریں بھی بنوالیں پھر میں اور سپاہی سردار واپس تھانے آ گئے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپطال بھیجوا دی ایک سپاہی علاوہ کے ساتھ گیا تھا جو دونوں راہگیر ہمارے ساتھ آئے تھے ہم نے ان کا شکریہ آدھا کیا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں مجھے جائے واردہ سے ایک سونے کی انگوٹھی ملی تھی جو میں نے جیم میں ڈال لی تھی اب ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا تھا فوری حال طلب مسئلہ تو لاش اور انگوٹھی کی شنافت کا تھا میں نے اور ایسا ایدرانہ نے مقتول کی تصویروں کے آٹھ دس پرنٹ بنوا کر قریبی تھانوں میں بھیجوا دیئے سبیا کے باپ کو بلوا کر انگوٹھی کی شنافت بھی کروا لی اس نے بتایا کہ جہے اس کے زیور میں یہ انگوٹھی موجود تھی فیلحال ہمیں سے انگوٹھی نہیں دے سکتے تھے ان کاموں کو نمٹاتے نمٹاتے رات کے گیارہ بچ گئے میں اور رانہ آرام کرنے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اگلی صبح جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ چکا تو مجھے بتایا گیا کہ سب سے چار بندے میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اطلع لانے والے سپائی سے کہا کہ انہیں بھیج دو چند لمحوں بعد وہ بندے میرے سامنے تھے ان کے گھولیوں سے لگتا تھا کہ وہ کافی دور سے پیدل آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ دس میل دور ایک گاؤں سے آئے ہیں یہ گاؤں ہمارے تھانے کی خدود میں نہیں آتا تھا ان چاروں میں ایک مقتول کا والد تھا مقتول کا نام انہوں نے سلیم بتایا وہ دراصل اپنے بیٹے کی گمشودگی کی رپورٹ درج کروانے گاؤں کے متعلقہ تھانے میں گئے تھے کچھ دیر پہلے ہی ہماری بھیجی ہوئی تصویر اس تھانے میں پہنچی تھی میں نے انہیں بٹھایا اور سلیم یعنی کے مقتول کے باپ سے پوچھا یہ سلیم کب لا پتا ہوا تھا جناب اتوار کے دن اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا اتوار کی رات بارداد ہوئی تھی اور لاش کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس بندے کو سوم بار کو قتل کیا گیا ہے اصل بات تو پوست مارڈم کی رپورٹ نے بتانی تھی مقتول کے باپ سے کافی باتیں ہوئی لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی نہ ہی وہ اس بات کا جواب دے سکا کہ اس کا بیٹا آخر جنگل میں کر کیا رہا تھا ان سے ہم نے دوپیر کے بعد آنے کا کہا کیونکہ امید یہی تھی کہ لاش پوست مارڈم کے بعد دوپیر تک آ جاتی کچھ دیر کے بعد رانہ تنویر آ گیا اس نے بتایا کہ سر مخبروں کی رپورٹ کے مطابق سبیہ اور نویت میں شیری فرہاد والی محبت ہے سبیہ کے مطالق یہ بھی پتا چلا ہے کہ اسے پھولنے کی بیماری ہے لیکن اپنی محبت وہ پھولی نہیں ہے ایک مخبر عورت نے جس کا سبیہ کے گھر میں آنا جانا ہے یہاں تک بتایا ہے کہ سبیہ نے کہا ہے کہ وہ زہر کھا لے گی لیکن نویت کے علاوہ کسی کی دھلن نہیں بنے گی رانہ صاحب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن ابھی ایک اور بارداد ہو گئی ہے پھر میں نے اسے نئی بارداد کے مطالق بتایا سر مجھے رستے میں ہی سب کچھ پتا چل گیا تھا بظاہد تو یہی لگتا ہے کہ چوری سلیم نے کی ہے جنگل میں اسے رہزنوں نے لوٹ کر قتل کر دیا ہے لیکن رانہ صاحب اس سارے سیٹ اپ میں سلیم کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا میں نے اسے دیکھا سر فیلحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر نویت کچھ صحیح ہوتا تو بھئی دماغ کی چولیں ہلائے دے رہا ہے یہ کیس بھی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی صراحات نہیں آ رہا ہم اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے لیکن کسی خاص نتیجے پر پہنچ نہیں سکے لاش سے پہر کو پوسٹ مارٹم کے بعد آئی مقتول کے والد اور اس کے گاؤں کے لوگ آئے بیٹھے تھے وہ لے کر چلے گئے اور میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے رکھ کر بیٹھ گیا رپورٹ کے مطابق مقتول کو صبح پانچ اور چھے وجہ کے درمیان قتل کیا گیا تھا یہ سون بار کی صبح تھی قتل کا باعث وہی کمانی دار چاکو ہی تھا جو لاش کی سینے میں دستے تک پیوست تھا معاینے کی دوران میں میں نے چاکو نکال لیا تھا اور اسے بھی لاش کے ساتھ پھیج دیا تھا ظاہر ہے اب چاکو بھی لاش کے ساتھ ہی واپس آ گیا تھا اور اخبار میں لپٹا ہوا میرے سامنے پڑا تھا میں نے اسے اخبار سے نکالا اور اُلٹ اُلٹ کر دیکھنے لگا اس کا دستہ ہاتھی دانت کا تھا اور بڑا ہی خوبصورت تھا مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ مقتول کے تھانے کا ایس آئی آیا بیٹھا ہے اور وہ ایس آئی رانہ تنویر کے پاس بیٹھا ہوا تھا سلیم کے قتل کی تفتیش اب دو تھانوں نے اکھٹا کرنی تھی میں آپ کو قانونی پیچیتگیوں میں اُلچھانا نہیں چاہتا نہ بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تھانے نے آخر کیا 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 تھا صرف کہانی سناؤں گا تاکہ نہ تو آپ کا ذہن اُلچے اور نہ ہی قیمتی وقت ضائع ہو میں نے چاکو کا اچھی طرح جائزہ لے کر اسے دوبارہ دراز میں رکھ دیا کچھ دیر کے بعد رانہ تنویر نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ اے ایسائی کے ساتھ تفتیش کے لئے جانا چاہتا ہے سلیم کے قاؤں میں نے اخبار میں لپٹا چاکو اس کے حوالے کرتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی اسے پتا تھا کہ چاکو کا کرنا کیا ہے اب اسے کل ہی آنا تھا میں نے سپائی کو بھیج کر نوید اور سبیہ کے والدین کو بلا دیا میں نے سپائی کو تاقید کر دی تھی کہ دونوں کے والدوں کو کانسٹیبل سلطان محمود کی بیرک میں بٹھانا ہے اور پھر باری باری میرے پاس بھیجنا ہے کانسٹیبل سلطان محمود کے مطالق بتا دوں کہ وہ مجھ سے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گیا ہوا تھا اس کی بیوی بیمار تھی پہلے میرے پاس نوید کے والد کو لائے گیا حالانکہ اس پر یا اس کے بیٹے پر مجھے شکت زیادہ نہیں تھا لیکن میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مجھے کسی سراغ کی تلاش تھی تھانیتار صاحب آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں میں تو پہلے ہی بیٹے کی وجہ سے کافی پریشان ہوں اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی شکایتی لہجے میں احتجاج کیا بزرگو اتنی بڑی بارداد ہو گئی ہے ہم مطالقہ بندوں سے پوچھ گچ نہیں کریں گے تو میں نے خوشک لہجے میں کہتے ہوئے فکرات دانستہ دھورا چھوڑ دیا جناب میرے بیٹے کی حالت تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی یا آپ کو بتا دی گئی ہوگی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا ایسائی اور دو سپاہی اس ٹیلے کے کیئی چکل لگا چکے ہیں جہاں وہ بدبخت رہتا ہے وہ کافی باخور لگتا تھا اس بات کو آپ چھوڑیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ سلیم کا آپ کے یا آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق آستا ہے کون سلیم کون سلیم تھانے دار صاحب اس نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا یہ میں نے نوٹ کیا کہ اس کی حیرت میں اداکاری نہیں تھی پھر میں نے سلیم کے مطالق اسے بتا دیا نہیں جناب میں نے تو یہ نام پہلی بار سنا ہے اچھا اس بات کو چھوڑیں آپ اپنے بیٹے کو گھر کیوں نہیں لے آتے میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ ایک دکھی باپ لگتا تھا تھانے دار صاحب میں نے دو تین بار کوشش کی تھی لیکن وہ تو گھر کا نام سنتے ہی دیش میں آ جاتا ہے اور آل فال بکنے لگتا ہے چاروں نہ چار ہم نے اسے اس کے حل پر چھوڑ دیا ہے اس نے جیب سے رومال نکال کر آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسووں کو اس میں جذب کرتے ہوئے کہا میں نے اسے تسلی دلاست دیتے ہوئے رخصت کر دیا کچھ دیر کے بعد سبیہ کا باپ میرے سامنے موجود تھا سپائی نے میرے کان میں آ کر بتا دیا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی ہونا بھی یہی چاہیے تھا دونوں کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں بہرحال دونوں دکھی تھے اولاد نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا تھا میں نے پہلے تو سبیہ کے باپ کو تسلی دلاست دیا پھر جب میں نے اسے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مسترب ہو کوئی بات بتانا چاہتا ہو لیکن بات بتانے کے لیے یا تو اس کے پاس الفاظ نہ ہو یا وہ بتاتے ہوئے ہچکچا رہا ہو دیکھیں بزرگوار جو بات آپ کے دل میں ہے اسے اگل دیں میں نے لہجے کو خط علم کا نرم رکھتے ہوئے کہا تھانے دار صاحب میں تو عجیب الجن میں فس گیا ہوں پہلے ہی جہز کی چوری کی بجا سے دماغ ماوف ہے اور اب پرویز اس نے فکرہ دھورہ چھوڑ دیا پرویز کو کیا ہو گیا ہے میں نے چوکتے ہوئے کہا آپ یہ خط پڑھ لیں اس نے جیف سے ایک لفافہ نکالتے ہوئے کہا میں نے لفافے سے خط نکال کر اپنے سامنے میز پر پھیلایا جون جون میں یہ خط پڑھتا جاتا تھا میری آنکھیں پھیلتی جاتی تھی خط پڑھ کر اس کیس کا ایک رخ حل ہوتا ہوا نصر آیا تھا میں نے خط دوبارہ لفافے میں ڈال کر سائٹ پر رکھ دیا اور سبیہ کے باپ سے کہا یہ خط فیلحال میرے پاس رہنے تھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جہز کی چوری کے متعلق اپنے بیٹے کو خط لکھ دیا ہے یا نہیں تھانے دار صاحب میں نے ابھی اسے خط نہیں لکھا میں اسے پردیس میں پریشان کرتے ہوئے ہچکی جا رہا تھا لیکن اب اس نے ایک سردہ بھرتے ہوئے کہا لیکن اب اسے خط لکھ کر بتا دیں تھانے دار صاحب اب میں کیا کروں لڑکے والوں نے منگنی توڑنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے دراصل وہ یعنی کہ سبیہ کی ممانی ذرا لالچی طبیعت کی مالک ہے اور اس کا بیٹا تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے یہ آپ کا گھرے لو معاملہ ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کریں میں تو اس سلسلے میں مجبور ہوں خیر جو ہوگا انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا پھر میں نے اسے رخصت کر دیا اور خط کو اپنی میز کی طراز میں رکھ لیا خط کے مضمون کے متعلق میں ابھی نہیں بتا ہوں گا آگے اس کا ذکر آئے گا اب مجھے ایسا ہی رانہ تنویر کا انتظار تھا مجھے اس کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا اور یہ اعتماد تھا کہ وہ اس کیس کے دوسرے رخ سے بھی پردے اٹھا کر ہی آئے گا اگلے دن اس سے میری ملاقات دن کے تقریباً تین بجے ہوئی پہلے ہم نے چائے پی اور پھر اس کیس کے متعلق بات چل پڑی سر چاکو کی شناخت ہو گئی ہے کس کا ہے چاکو میں نے اچھلتے ہوئے کہا کبھی کا یہ سر بستہ بے کا بدماش ہے اور آج کل روپوش ہے روپوش ہے میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا سر سوری تقریباً ایک ہفتے سے اس کے متعلق رپورٹ ہے کہ وہ منظر سے غائب ہے میں اس کی طرف توجہ دلانے ہی والا تھا کہ یہ بات چل پڑی خیر آپ اسے ہر صورت میں تلاش کرو میں نے اس بات ذرا نرم لہجے میں کہا اس بات سے تو آپ لا علم نہیں ہوں گے کہ علاقے کے بستہ بے بدماشوں کو ہم نے پابند کیا ہوتا تھا کہ وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر کہیں نہ جائیں اور ہر دوسرے دن تھانے میں حاضری ضرور لگوائیں یہ ہمارے دور کی بات تھی آج کل کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا سلیم کے متعلق فیلحال زیادہ کچھ پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی سارے سیٹ اپ میں اس کے کردار واضح ہو رہا تھا رانہ تنویر نے کہا البتہ یہ کہہ کر وہ تبارہ گویا ہوا سر سلیم یعنی مقتول کے متعلق ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ وہ مختلف آوازوں کی نقل بڑی مہارت سے کرتا تھا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا میں نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا کونسا مسئلہ سر اس نے کہا پہلے تم یہ خط پڑھ لو میں نے سبیہ کے باپ کے لائے ہوئے خط کو میں اس کی طرح سے نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھ دیا خط پڑھ کر اس کی آنکھوں میں بھی دبا دبا جوش ظاہر ہونے لگا کہ اس کی کڑیاں ملنا شروع ہو گئی تھی صرف دو تین کڑیاں ڈھوننی تھی یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے سبیہ کے باپ سے سبیہ کی طبیعت کے مطالق پوچھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب کافی بہتر ہے شام ہو چکی تھی ہم نے تھانے کا انتظام ایک سینئر کونسٹیبل کے حوالے کیا اور خود سبیہ کے گھر جاں پہنچے ہم سادہ کپڑوں میں تھے سبیہ کے باپ نے ہمیں کمرے میں بٹھایا اور ہماری خاطر توازوں کے لئے جانے لگا تو میں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں صرف سبیہ کو ہمارے پاس بھیج دیں پڑا پھر ہمارے سامنے ایک ایسی لڑکی آئی جو واقعی چاند کا ٹکڑا تھی عمر اس کی بیس سال کے لگ پک ہوگی بڑی بڑی آنکھیں گول چہرہ اور پھولوں سے نازک ہونڈ ہم نے پہلے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا ذہن اپنے قبرے میں کیا پھر میں نے اس کے ساتھ اظہارے ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہمیں تمہارے جائز کی چوری کا بہت دکھ ہے ہم اسی سسلے میں یہ ساری ہوا یہ جہز چوری ہو گیا اس نے اتمنان پھرے لہچے میں کہا کیا مطلب میں نے اسے کھورا آپ قانون کے محافظ ہیں آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنوا سکتے کہ بچوں کی منگنی بچپن میں نہ کی جائے اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مامو زہر پسند نہیں ہے اے سائی درانت تنویر نے اچانک اس سے سوال کر دیا میری مومانی اپل درجہ کی کینا پرور اور لالچی ہے مامو جان کو انہوں نے بوم کی ناک بنایا ہوا ہے اب یہی بات دیکھیں کہ چونکہ میرا جہز چوری ہو گیا ہے اس لئے انہوں نے منگنی توڑنے کی دھمکی دیتی ہے اس سے پہلے تو وہ مجھے اپنی پہو بنانے کے لئے مری جا رہی تھی سب یعنی ناک پہو چڑھاتے ہوئے کہا یہ بات تو ہمیں معلوم ہوئی چکی تھی ہم تو اسے کسی اور بات کی طرف لے جانا چاہتے تھے اس لئے میں نے اصل بات اگلوانے کے لئے اس کی ذات پر حملہ کر دیا اگر میں یہ کہوں کہ جہز کی چوری میں تمہاری مرضی اور منشا شامل ہے تو تم اس بابت کیا کہو گی اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا خصے سے لال سرخ ہو گیا چندلہ میں وہ اپنی مٹھیاں بھیجتی رہی پھر جوش پرے لہجے میں بولی تھانے دار صاحب میری جیسی لڑکیاں دکیاں انیسی رسموں دیواجوں اور جھوٹی اناؤں پر ساری عمر کڑ تو سکتی ہیں لیکن اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی یہی حال نبیت کا ہے ہم دونوں بزدلیں تھانے دار صاحب اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لگتا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے ہم نے اسے رونے دیا جس اسٹیٹ پر ہم اسے لانا چاہتے تھے وہ اس اسٹیٹ پر آ گئی تھی پرویز کے خط نے ہم پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا سلیم مر چکا تھا یعنی کہ قتل ہو چکا تھا اب بارداد کے متعلق صرف سبیہ ہی بتا سکتی تھی جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دیکھو میں نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر تمہیں اپنی بہن بنا لیا ہے تم کوئی فکر نہ کرو صرف اتنا بتا دو کہ بکوہ ہوا کس طرح تھا اس رات میں بے خبر سو رہی تھی جناب اچانک پچھلے دروازے پر دستک ہوئی میں ہڑ پڑا کر اٹھ پیٹی دستک دوبارہ ہوئی میں ڈر گئی ابھی میں بھاگ کر امی ابو کے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ باہر سے آواز آئی میں ہوں تمہارا نویت ذرا دروازہ کھولو تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے میں کل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا رہا ہوں میں نے اٹھ کا دروازہ کھول دیا وہ میرا محبوب ہے میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے ارادے کو بدل دے لیکن تھانے دار صاحب وہ تو کوئی اور ہی تھا میرے لیے بلکل اجنبی اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس نے اپنی شکل کالی چادر میں چھپائی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی سمجھتی اس اجنبی نے میری ناک پر کوئی چیز رکھ دی پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اب ہمارا وہاں کوئی کام نہیں تھا ہم اسے تسلیت دلا سے دے کر واپس تھانے آ گئے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ کون تھا وہ سلیم تھا آوازوں کا نقال اور دوسرا آدمی کون تھا اس کے متعلق وسوق سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن ہمارا شک تھا کہ وہ بستہ بے کا بدماش قوی تھا اس کا اصل نام تو عبدالقیوم تھا لیکن اپنے حلقہ احباب میں کبھی کہلاتا تھا اب کبھی کا ہاتھ لگنا بہت ضروری ہو گیا تھا وہ بنتا تو بہت کائیا تھا لیکن اپنا چاکو لاش کے سینے میں چھوڑنا اس کی ہماکت ہی تھی چاکو کی شنہ ایک مخبرنے کی تھی اور وہی مخبر اسے ڈھونڈ بھی رہا تھا دوسری صبح ابھی مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میری میز پر رکھ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی ریسیور اٹھانے پر پتہ چلا کہ سلیم کے گاؤں کے متعلقہ تھانے سے فون ہے ہاں جی کھومن صاحب کیا حال چال ہے خدا کے فضل و کرم اور آپ کی دعاوں سے یہ بندہ ایناچیز بلکہ ٹھیک ٹھاک ہے آپ اپنی سنائیں یہاں بھی سب خیریت ہے کہیے کیسے یاد کیا ٹیلی فون پر اتنی لمبی چوڑی بات تو نہیں ہو سکتی آپ آئیں اپنے ایسائی کو بھیجتے ہیں دوسری طرف سے کھومن صاحب نے چواب دیا میں خود ہی آ رہا ہوں آپ انتظار کریں میں نے اتنا کہتے ہی ریسیور کریڈل کر دیا تراصل میں خود بھی خط لے کر وہاں جانا چاہتا تھا تقریباً آتے گھنٹے بعد میں اور سپاہی سردار چلنے کے لئے تیار ہو گئے جانے سے پہلے میں نے ایسائی رانہ تنویر کو کچھ ضروری ہدایت دیتی تھی جب ہم وہاں پہنچے تو کھومن صاحب نے ہمارا پرت تفاق خیر مکتم کیا اور ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی پرتقل لفچائے سے ہماری خاطر مدارات کی پھر وہ بولا اپنے سپاہی کو ادھر ہی رہنے دیں آئیے میں آپ کو قاتل سے مل پاؤں قاتل سے میں نے اچھلتے ہوئے کہا پھر وہ مجھے حوالات کی طرف لے گیا وہاں کبھی سے ملاقات ہو گئی آخر تم شکنجے میں آ ہی گئے میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اس کی حالت بہت خراب تھی میں سمجھ گیا کہ اس کی کافی خاطر مدارات ہوئی ہے آئیے اب آپ کو اس کے کرتوتوں سے آگا کروں وہ مجھے تبارہ اپنے دفتہ لے گیا پھر اس نے مجھے ساری صورتحال سے آگا کر دیا میں نے پرویس کی طرف سے بھیجا ہوا خط اس کی طرف بڑھا دیا لیجے آپ بھی اس مضمون سے آگا ہو جائیے خط میں لکھا تھا مہترم ابباجان السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے سب یہ کا کیا حال ہے اور امی کے گھٹنوں کا درد ختم ہوا ہے یا نہیں چند دنوں بعد میں دوائیں پھیج دوں گا یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں آج میں آپ کو اپنے ایک راز سے آگا کرنا چاہتا ہوں اور میرا راز یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے میں ایک چواری تھا میں اپنے علاقے سے دور جوہ کھیلتا تھا اس لئے آپ اس بات سے لا علم رہے آگے سلیم کے گاؤں اور وہاں موجود ایک جوہ کے اڈے کا ذکر تھا ایک دفعہ ایک جوان میرے آگے کافی رقم ہار گیا اس نے اٹھتے ہوئے کہا ابھی جانا نہیں میں ابھی آتا ہوں کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آ گیا اس بار وہ زیور لے کر آیا تھا میں نے زیور پر کبھی جوہ نہیں کھیلا تھا میں نے اسے کہا کہ زیور واپس لے جاؤ لیکن وہ نہیں مانا آخر مجھے زیور پر جوہ کھیلنا ہی پڑا اور وہ زیور بھی ہار گیا بعد میں مجھے پتا چلا کہ زیور اس کی بہن کا تھا لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے اس وقت تک میں نے زیور بیج دیا تھا اور پیسے اڑا چکا تھا ایک دن وہ جوان جس کا نام بعد میں مجھے سلیم معلوم ہوا تھا مجھے ملا اور بولا مجھے زیور دے دو میں تمہیں پیسے دے دوں گا صرف چار ماہ میں میری بہن کی شادی سر پر ہے مجھ سے بہت بڑی خلطی ہو گئی ہے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیئے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا چڑیاں کھیت چک چکی تھی پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا میں نے اسے صورتحال سے آگا کر دیا خلطی اس کی تھی وہی زیور لے کر آیا تھا اور مجھے کھیلنے پر مجبور کیا تھا وہ اس وقت پاگل ہو گیا تھا مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نہ کھیلتا تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا جاتے جاتے وہ مجھے دھمکی دے گیا کہ اگر اس کی بہن کی شادی نہ ہوئی تو ابباجان نہ جانے مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ سلیم ضرور کوئی حرکت کرے گا آپ زیور اور باقی جہز کو کڑی نگرانی میں رکھئے گا شادی تک تو میں آ بھی جاؤں گا مجھے معاف کر دیجئے گا اب میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں آگے کچھ ساتھی باتیں لکھی تھیں جن کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اب ان باتوں کا ذکر ہو جائے جو کھومن صاحب نے مجھے بتائیں تھی جب اے ایس آئی رانہ تنویر یہاں آیا تھا تو اس نے کھومن صاحب کو عبدالقیوں اور قوی کا حلیہ بتا دیا تھا ہمارے تھانے کا مخبر بھی میری ہدایت پر اس کی مدد کو یہاں موجود تھا اسٹیشن پر وہ اور ایک سپائی ہمارے ہی تھانے کا گھوم رہے تھے کہ اندھے کے ہاتھ پٹھے لگنے والی بات ہو گئی قوی انہیں وہاں نظر آ گیا دراصل مخبر کو اطلاع مل چکی تھی کہ قوی یہاں آیا ہے اسٹیشن کے باہر دو تین سپائی اور بھی موجود تھے انہوں نے مل کر قوی کو قابو کیا اور اسے لے کر تھانے آ گئے قوی نے بتایا کہ سلیم اس کا دوست تھا اس نے اپنے متعلق قوی کو بتایا ہوا تھا بہن کے زیور کے متعلق بھی بتایا تھا ادھر قوی کو پتا چل چکا تھا کہ پرویز کی بہن سبیہ کی شادی ہونے والی ہے سبیہ کے گھر کام کرنے والی ایک عورت اس کی دوست تھی ساری معلومات اسی نے مہیا کی تھی سلیم اور قوی نے مل کر جہیز کی چوری کا منصوبہ بنایا بارداد کے متعلق آپ کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے دونوں نے بارداد کے بعد جنگل سے گزرنا تھا جب دونوں جنگل سے گزر رہے تھے تو قوی کی نیت خراب ہو گئی حالانکہ چالیس ہزار روپے سلیم نے اسے دے دیئے تھے اسے صرف زیور سے غرض تھی لیکن لالچ نے قوی کے آنکھوں پر خود غرضی کی پٹی باندھی اور اس نے سلیم کو قابو کر کے اس کے سینے میں اپنا چاکو اتار دیا وہ پورا استاد اور سلیم کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بھی تھا اس نے ہماقت یہ کی کہ اپنا چاکو لاش کے سینے میں ہی رہنے دیا چھینہ جھپٹی میں ایک انگوٹھی جائے واردات پر گر گئی تھی جو بات میں ہمارے ہاتھ لگی تھی اب آخر میں جاتے جاتے میں سبیہ کے متعلق بات کر دوں کہ سبیہ کے ماموں اور ممانی نے منگنی اس دوران میں توڑ دی تھی تقریباً دو ماہ بعد نوید اور سبیہ کی شادی ہو گئی سبیہ نے مجھے اور رانا کو بھی مدو کیا تھا ہم شادی میں شریک ہوئے تھے اور نوید کو دیکھ کر رانا نے کہا تھا سر یہ تو پہچانا ہی نہیں جا رہا واقعی بڑا پیارا انسان ہے واقعی پیار انسان کو انسان بنا دیتا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات بلکل سچ ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور اس طرح بھی ملاب ہوتا ہے اور اس قسم کے واقعات سیڑھی بن جاتے ہیں